اب وہ کون سے کام ہے جن کی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہ معلوم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ عزیز اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹا آپ کو معلوم ہو جائیں گا تو ایسے تینی کام ہے جن کی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا کا کام ہے پہلی چیز کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا خضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا یہ ایک ہی شکل جہاں کفارہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سے ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اعتبینان رکھو کیا ہوا کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا کہا کیا ہوا تو کہا میں نے روزہ کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں اب تم ایک کام کرو ایک غلام آزاد کر دو تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں میں تو جو ہے بہت غریب آدمی ہوں میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کے وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر ساٹھ دن کے روزے رکھو پہندر پہ ایک کے بعد ایک تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے ساٹھ دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے کمزوری کے اعتبار سے میرے کامکاج کے اعتبار سے میرے لئے محال ہے وہ غریب انسان تھے کہ میں ساٹھ دن کے روزے رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر ساٹھ مسکینوں کھانا کھلاو تو کہا اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہے میں ساٹھ مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاوں گا تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس صدقہ کرو کچھ کھانے کا تو کہا کچھ بھی نہیں تو کہا بیٹھ جاؤ پھر وہ بیٹھا رہا ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ خجور مجھے صدقہ کرنا ہے تو کہا یہ اچھی بات ہے آپ نے کہا وہ شخص کہا ہے جو ابھی بیٹھا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لئے تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ فلا ہے وہ آیا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہا کہ اب یہ خجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو یہی تمہارا کفار ہے مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں تو اس نے کہا اللہ کے رسول سج بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھری نہیں ہے میرے علاقے میں مدینہ کی بستی کہ میں سب سے غریب آدمی ہوں تو کہا جاؤ اب لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا غلامی چکے نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے ساٹھ دن کے روزے کوشش کرنا پڑیں گی دوسرا کفار اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا اپشن آئیں گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا اپشن آئیں گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کے شکل میں لوگوں کو دیں یہ ترتیب میں ہی آنا پڑیں گا غلام آزاد کرنا دو مہینی کے روزے رکھنا ساٹھ مسکینوں کھانا کرانا یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی ستاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرش کرنا تو اسی لئے میں نے پہلے کہا ایتیادی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائیں جو اس سے ہو جائے جس کے وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑیں تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی خضا بھی لازم ہے دوسری شکل نے جس میں روزا ٹوٹ جاتا وہ یہ ہے جان موچ کے خیہ کرنے سے روزا ٹوٹ جاتا ہے خود بخود خیہ آنے سے روزا نہیں ٹوٹتا یہ بات یاد رکھیں جان موچ کے آپ نے انگلی ڈال کے خیہ کی تو روزا ٹوٹ گیا خزدن خیہ کرنے سے روزا ٹوٹتا ہے خود بخود خیہ آگئی تو روزہ نہیں توٹا یہ الگ بات ہے کہ اس سے کمزوری آگئی تو آپ سوچیں روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ خیہ ہو گئی ایک آت خیہ میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نارمل ہے جتاں کھایا تو آپ تو بھوکا ہو جاؤں گا تو وہ الگ بات ہے آپ کو بھوکا رہنا روزہ ہے اس لیے کہ روزہ کی اہمیت لیکن زیادہ خیہ ہو گئی تو آپ چاہے تو توڑتے لیکن خیہ اپنی ذات سے روزہ کو نہیں توڑتی خزدن جانموچ کر خیہ کرے تو روزہ توڑتا ہے ٹھیک تو یہ دوسری شکل ہے آپ کو یہ کہیں گا کہ جانموچ کے کھانے پینے سے تو میں سمجھتا ہرہ خلمند کو معلوم ہے اتنا بے خوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوب نہیں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کھانے پینے سے روزہ توڑتا ہے تو وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیدھی سی بات تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خیہ آگئی تو روزہ نہیں توڑتا جانموچ کی کی تو آپ پر خزہ لازم ہوں گی اس کا کوئی کفارہ نہیں اسی طرح تیسرا کوئی خاتون کو حیز اور نفاظ آ جائے تو بھی اس کا روزہ توڑ جاتا ہے یہ تینی شکلیں ہیں روزے کی توڑنے کی پہلا ہم بستری کر لے دوسرا جانموچ کر خیہ کرے تیسرا اگر عورت کو حیز اور نفاظ آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا یہ تینوں روزے نہیں رکھیں گے پہلے شخص کو خزہ بھی اور کفارہ ہے خیہ کرنے والے کو صرف خزہ ہے اور حیز اور نفاظ والی عورتوں کو بھی اس کی خزہ ہوں گی بعد رمضان ان کو وہ روزے مکمل کرنے ہوں گے جیسے اللہ نے طاقت دی تو یہ تینی لوگ ہیں جن عمل سے تینی عمل جن سے روزہ توڑ جاتا ہے ان سے روزہ توڑ جاتا ہے اب اسی طرح چند بات